اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خرید سے ہیں جیسا کہ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان میں جو پی ایس ایل ہو رہی تھی وہ پوسٹ بانڈ ہو گئی ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو کرکٹ کی یا سپورٹس کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز تھی وہ سب کینسل ہو گئی ہیں اور میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ ابھی دو سمی فائنل آج ہونے تھے اور کل فائنل ہونا تھا تو وہ پوسٹ بانڈ کر دیا دن پہلے ہی پوسٹ بانڈ ہو جائے گا لیکن شاید پی سی بھی نے کچھ بہتر سمجھا اس کی ایک انہوں نے کوشش کی کہ اگر ٹورنمنٹ تھوڑا لمبا لے کے جانا ہے تو عوام جو ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں آئے گی تو وہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ میچز نہ ہو تو آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹورنمنٹ کو ختم کیا جائے کیونکہ پلیئرز کے لیے بھی بڑی پرشانی ہے کیونکہ جتنے بھی پلیئرز اوورسیز آئے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی ایک چیز ہے کہ کہیں فلائٹس جو بند نہ ہو جائیں پھر ہم لوگ اپنے ملک میں کیسے جا سکیں گے پھر اس کے بعد سب پلیئرز آپس میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں سب کو وہ ایک پرابلم ہے کہ کسی کو کسی کی وجہ سے کوئی کرونا وائرس نہ ہو جائے سو چیزیں دماغ میں آتی ہے پھر وہ جو کمنٹیٹرز بغیرہ ہیں وہ بھی سب ٹینشن میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس جایا جائے پھر بروڈ کاسٹنگ ٹیم جو ہیں ان میں بڑی پریشانی ہے تو شاید میرے خلق میں ایک اچھا فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایلکس ہیلز انگلینڈ تو چلے گئے ہیں لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی سیمٹمز ان کے اندر ظاہر ہوئے ہیں کہ شاید ان کو بھی کوئی کرونا وائرس ہو گیا ہے لیٹس دیکھتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں یا جتنے بھی پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے سیف رکھے کیونکہ سب کو پتا ہے سب سنتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ اگر کسی کو بھی ہوتی ہے یہ ڈریکٹ جو آپ کے لنز ہیں جو آپ کے پھپڑے ہیں اس پہ اٹیک کرتی ہے اور یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ جو ایک ریشے کی صورت میں جس طرح آپ کے گلے میں یہ سینے میں ریشا بن جاتا ہے جس طرح عام زندگی میں کسی کوئی زیادہ تھنڈا پی لائے یا کوئی تھنڈی چیزیں کھائیں تو اس کے گلے میں اور سینے میں ریشا ہو جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک ریشے کی ایک قسم ہوتی ہے کہ وہ لنز کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ لنز کو اگدم سے یہ بلوک کرتا ہے روکتا ہے سانس لینے میں تو وہ ایسی یہ اس ٹائپ کی ایک بیماری ہے تو میرے خیال میں دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی کنٹریز ہیں سب لوگ بڑے پرشان ہیں کہ یہ کس قسم کا وائرس آگیا اور سب پرشان ہیں سکولز بند ہو گئے ہیں جم بند ہو گئے ہیں یہ شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے ہیں جو سٹورز ہیں جہاں سے آپ کو کھانا پینا ملتا ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں تو پرابلمز ہی پرابلمز ہیں اس ٹائپ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اس میں کسی کو بھی ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان میں فرس ٹائم پی ایس آل آ رہی تھی لیکن اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ضروری ہے کہ لوگوں کی ہیلتھ کا خیال کیا جائے جس کی ویسے بہت اچھا فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ جب اب یہ کرونا وارس کی سیچویشن جب بہتر ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کب وسیم خان صاحب جو ہیں وہ آئے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ کرونا وارس کا جیسے بھی حالات بہتر ہوئے نیکس جو پی ایس ایل ہے اس سے پہلے ہم یہ جو دو سمی فائنلز ہیں اور فائنل ہیں یہ ہم کروائیں گے پھر اس کے بعد اس ٹورنمنٹ کا انڈ ہو جائے گا تو آئی ہوپ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد سے جلد یہ جتنا جو بھی وائرس ہے یہ اس میں ریکاوری اور جلدی سے جلدی لوگ ریکاوروں جو اس میں آگئے ہیں اور یہ بیماری جلدی جلدی ختم ہو خیر احتیاط سب لوگوں کو بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے احتیاط کرنی ہے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے باقی اللہ کے اوپر شوڑ دیں جس کے نصیب میں جو ہے وہ ہوگا کوئی انسان کسی بیماری سے ہی کسی پریشانی سے بچ نہیں سکتا اپنی کوشش پوری کریں کہ کسی بھی طریقے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس سے بچا جائے پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ